نمبر 9 mission no 9 یہ ہےٹ ۔ when mud flies ,bon shark یہ بھی بیسیو کیا میری افترانی پیاری اور پاس انت嗎 لی sulfہ مد transition συνطابق ۔ چلی آٹ ہے یہ بائسکل کا ٹائر اس ورنس اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ مد جب فلائی اوف ہوگا تو کس ڈائریکشن میں یہ فلائی اوف ہوگا آپ نے یہ یا رکھنا ہے کہ مد فلائی اوف تیجن ٹو دی ٹائر یہ اس کی ٹیجن ٹو دی ٹائر میں مد فلائی اوف ہوگا اور یہ اس ڈائریکشن میں فلائی ہوگا तो पता चल गया इन डियर�ेक्षंड टेजन्ट टू धी टायर अब आमने यहां पे इसको एक्स्प्लेयन करना है कि टेजन्ट o dh नीटर क्यों फ्लायर ہوगा स्टूरंट्स अच्छा जीज़ को सुष्ट से हम एक्स्प्लेयन करें एक्स्प्लेनेशन ایکسپلینیشن میں یہاں پہ میں منشن کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مڈ جو ہے وہ اس سے سٹیک کیوں ہوا ہے ٹائر کے ساتھ سٹیک کیوں ہوا ہے سنہاں سے ٹائر کی سرفیس ڈیفرنٹ ہے اس کے مالکیوز ڈیفرنٹ ہے اور مڈ کے ڈیفرنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفرنٹ سرفیس یا ڈیفرنٹ مالکیوز کے درمیان جو فورس ہوتی ہے اسے ہم اڈہیسی فورس کرتے ہیں اے ڈی ایچ ڈی ایس آئی وی اڈہیسی فورس اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اڈہیسی فورس پروائیڈز انسیسری سنٹیپیٹر فورس یہ سنٹیپیٹر فورس پروائیڈ کر رہی ہے اب سنٹیپیٹر فورس ہم جانتے ہیں کہ ایف سی برابر ہوتی ہے ایم وی سکیر آور آر کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ وی کو بڑھاتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ چاہتے ہوں کہ ٹائر کے ساتھ مر جو ہے وہ فلائی اوف ہو جائے جلدی آپ اٹھ سکیڈ کی تو آپ اٹھ سکیڈ کی جو کیا کیا کرنا پڑے گا جسی پید اس نے کیا بڑھاتے ہیں اے بائسیکل کی سپیڈ کو بڑھا دیں ٹائر کی سنٹیپیٹر فورس بڑھاتے ہیں لیکن اس کا جو ایسیہ ہے اڈہیسی فورس وہ سیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سنٹیپیٹر فورس سکھیڈی اڈہیسی فورس and that is the point where mud flies off or mud flies off in a direction جب میں نے یہاں پہ نشان کیا so that's about question number 9 and it was very very important